بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویرز آج میں آپ کے ساتھ گونہ ڈل ایف کیپسول کا مکمل ریویو دوں گا گونہ ڈل ایف کیپسول کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانت کیا ہے یہ سب کچھ آج میں آپ کو بتاؤں گا ویرز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں گونہ ڈل ایف کیپسول مردوں کے لئے بہت ہی مفید ہیں ایسے مرد جو بانچ فن کا شکار ہے جن مرد میں سپرم کی تداد کم ہوتی ہے ایسے مرد حاضرات کے لئے گونہ ڈل ایف کیپسول بہت مفید ہے ویرز اب بات کرتے ہیں گونہ ڈل ایف کیپسول کے پیکجنگ کی تو گونہ ڈل ایف کیپسول کے ایک پیک میں چار سٹریپ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت سات سو چالیس رپے ہے اور یہ کسی بھی میڈیکا سٹور اور فارمیسی سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویرز اب بات کرتے ہیں گونہ ڈل ایف کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی گونہ ڈل ایف کیپسول کو دن میں دو بار استعمال کرنا ہے اور اس کو کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یعنی کہ دو کیپسول دن میں استعمال کرنے ہیں اور تین ماہ ریگولر استعمال کرنا ہوتا ہے اور تین ماہ کے بعد آپ نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے کیونکہ سپرم بہتر دن میں مچیر ہوتے ہیں ویرز اب بات کرتے ہیں گونہ ڈل ایف کیپسول کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ٹریبولیس ٹیرسٹریز ایکسٹریکٹ کمپونڈ ٹینسو ایم جی ایل آپٹکز زنک چالیس ایم جی ویٹامین ای سو ایم جی سیلینم تیتی ایم سی جی پائے جاتا ہے ویرز اب بات کرتے ہیں گونہ ڈل ایف کیپسول کو کین کونیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدہ کیا ہے سب سے اہم استعمال گونہ ڈل ایف کیپسول کا میلز میں بانچ فن کے لیے ہوتا ہے یہ ایزو سپرمیا اور الیگو سپرمیا دونوں بانچ فن کے لیے گونہ ڈل ایف کیپسول استعمال ہوتا ہے یہ ایکٹیف سپرم بہت کم ہوتے ہیں یا لو ریلیز آف سپرم یعنی کہ سپرم بہت کم مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گوناڈیل ایف کیپسل بہت ہی مفید ہے یہ سپرم کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور سپرم کے اخراج کو بھی بڑھاتا ہے ایسے میز جن میں سیکس ہارمون بہت کم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گوناڈیل ایف کیپسل بہت ہی مفید ہے اور یہ ٹیسٹی رون ہارمونز کی کمی کو پورا کرتا ہے ایسے مرد حضرات جن میں مردانہ طاقت کم ہوتی ہے اور جشمانی خواہش بھی کم ہوتی ہے ان مرد حضرات کے لیے گوناڈیل ایف کیپسل بہت ہی مفید ہے یہ جسمانی خواہش کو بڑھاتا ہے ویرز اب بات کرتے ہیں گوناڈیل ایف کیپسل کے نقصانات کی تو گوناڈیل ایف کیپسل کے کوئی نقصانات نہیں ہے یہ سیف ٹو یوز کیپسل ہے اور اس کو ریگلر استعمال کریں ویرز یہ تھا گوناڈیل ایف کیپسل کا مکمل ریویو امید کہتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ملومات کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ